اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گی اور دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ چاہاں ہوں خوش ہوں ہستے اور مسکر ہاتے رہیں خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور دعا ہے آج کے بابر کا دن کے صدقے میں آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کو سپیشلی ہماری جو بھی دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتی ہیں تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ سب کو دھیروں خوشیاں ملیں جو بھی آپ کے پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ ختم کریں اور ہمیشہ خوش رہیں شاد اور آباد رہیں آمین سما آمین خوبصورت سی دعا کے بعد اب چلتی ہیں کچن میں اور جی آج میں نے بریک فاسٹ میں پراتھا اور چائے پینے کو دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے سوچا آج بس ملک شیک بنا لیتی ہوں بنانا ملک شیک اور وہی پی لیتی ہوں تو میں کچن میں آئی ہوں اور یہاں پہ جی میں بنا رہی ہوں اپنے لیے بنانا ملک شیک اور میرے ہزبنڈ صبح چلے جاتی ہیں جلدی تو پھر ان کے لیے میں بریک فاسٹ میں نے بنایا اس کے بعد میں سو جاتی ہوں پھر تقریبا یہ دس گیارہ کا ٹائم تھا میں اٹھی تو پھر میں نے کہا اپنے لیے ملک شیک بنا لیتی ہوں تو بس میں نے بنانا ڈالے اس میں تھوڑے سے چینی شامل کی اور ملک شیک بن کے ریڈی ہیں تو سب سے پہلے آرام سے ریلیکس ہو کے میں بیٹھ کے پی لیتی ہوں ملک شیک تھوڑے سی انرجی آ جائے گی کیونکہ انرجیٹک ہوتا ہے بنانا ملک شیک تو اس کے بعد پھر جو کام ہوتی ہیں گھر کے وہ شروع ہو جائیں گے تو مست ہے کہ بریک فاسٹ کرنا چاہیے تو اس لیے میں نے بس ملک شیک پیا ہے اور اس کے بعد یہ اتنے سارے آپ جو برطن دیکھ رہے ہیں یہ بھی میں نے واش کرنی ہے یہ جو ڈرا تھے کیابنٹ تھے میں نے سارے آج پھر برطن نکالی ہیں اور ان کو پھر میں واش کروں گی کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا میں ہفتے میں دو بار جو سارے ڈراز ہیں اور کیابنٹ ہیں ان کے برطن نکال کے ان کو اچھے سے صاف کرتی ہوں تو یہاں پہ یہ برطن دھونے کے بعد میں نے سوچا کپڑے پریس کر لوں اور یہاں پہ جو پنکھا تھا اس ریسٹینڈ پہ یہ ہو چکا ہے خراب تو میں نے سوچا پھر آج جو پریس ہیں وہ میں روم میں کرتی ہوں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے تو ویسے بھی جب پریس کرتے ہیں تو ہیٹ کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے تو گرمی زیادہ فیل ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے میٹریس پہ بلینکٹ جو تھا اس کے اوپر میں ایک اور کور بچھا لوں گی اور یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے میں پریس بھی کرتی رہی اور ساسا ٹی وی بھی دیکھتی رہی اور یہ میرے ہزبینڈ آئی ہیں چلیاں تو یہ کچھ چلیاں ہیں ان کو پھر ہم خود بھونیں گے مجھے تو کچھ زیادہ یہ پسند نہیں ہے میں اتنا شوق سے نہیں کھاتی چلی لیکن میری ہزبینڈ کو پسند ہے تو چلیں جی ان کی فرمائش تھی تو ان کو آج ہم خود ہی بھونیں گے ٹرائی کریں گے کیسے بنتی ہیں لیکن جو مطلب بزار سے لیتی ہیں ان کا ٹیسٹ اور جو گھر میں بناتی ہیں کافی فرق ہوتا ہے بالکل سیم نہیں بنتا تو یہاں پہ یہ بھی میں نے نکال کے رکھ دی اور آپ کرتی ہیں جی لنچ کی تیاری تو آج میں سالن میں بنا رہی ہوں سوہانجنہ اور مٹن یہ سوہانجنہ جو تھا یہ کافی ٹائم سے فریز تھا میرے پاس تو آج پھر میں اس کو مٹن میں بناوں گی تو بہت سی آسان کیسی ریسپی ہے اور سوہانجنے کی ریسپی آرریڈی میں دے چکی ہوں اپنے چینل پہ اگر آپ اس کی اتھینٹیک مکمل ریسپی دیکھنا چاہتی ہیں تو میرے چینل پہ آپ کو اس کی فل ریسپی بھی مل جائے گی تو جی یہاں پہ میں نے پریشر ککر میں گوشٹ ٹال ڈالا ہے اور اس کا جو پانی تھا وہ میں نے ڈرائی کر لیا ہے تو بالکل پانی جو تھا اس کا ڈرائی ہو چکا ہے اور اب میں اس میں شامل کر دوں گی یہ کچھ ویجیٹیبلز ہیں جن کو میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے ٹیمارٹر ہیں پیاز ہیں اور لسن ہیں ہری مرچ ہے یہ میں نے رفلی کٹا ہے موٹا موٹا سے میں نے کٹ لیا ہے اور یہ سارے چیزیں میں ٹرانسپر کر دوں گی پریشر ککر میں اور اس کو اچھے سے مکس کیا ہے میں نے اور جو فلیم تھا وہ میں نے تھوڑا سا لوگ کر لیا ہے کیونکہ ابھی اس میں پانی نہیں تھا تو ڈر تھا کہ کہیں جو مٹن ہے وہ گل نہ جائے سوری سر نہ جائے تو اب میں اس میں شامل کرتی ہوں سپائسز میں نے اس میں بس سمپل سے میں نے نمک اس میں شامل کیا ہے پیسیو چھوہ دھنیاںڑا لیا ہے تو پیسیو چھوہ دھنیا میں توڑا سا زیادہ اس میں ڈالوں گی کیونکہ مجھے اس کا فلیورہ حجو سو کا خوشبو ہوتی ہے بہت اچھی لگتی ہے اور میں نے تھوڑا سا اس میں ڈالی ہے پیساہ ہوا زیرا ہے اور لال میرچ پیسیو چھوہ میں اس میں ڈالوں گی اور یہ میں اس میں حلدی بس یہی سپائسز تھے جو میں نے اس میں شامل کی ہیں بلکل سمپل سے کیونکہ ان کا جو سوانجنہ ہوتا ہے اس کا اپنا ہی ایک زبردست سا ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ہم اس میں زیادہ مسالے بزاری مسالے شامل کر دیں تو پھر اس کا جو اریجنل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اتنا نہیں آتا تو پھر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو اس میں میں نے تقریباً ایک لیٹر پانی شامل کیا ہے اس کو مکس کیا ہے اور اب میں اس کو پریشر کوکر کو کور کر تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے میں اس کو کوک کروں گے تاکہ جو مٹن ہے اور جو میں نے اس میں سپائسز چامل کیا ہے وہ گل جائیں اور میں نے اس میں کچھ گرم مسالے بھی شامل کی ہیں اور اس کو کور کر دوں گی تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے اور یہاں پہ جی سوانجنہ جو ہے اس کو بھی میں نے فریزر سے نکال لیا ہے تو یہ بلکل فریز تھا تو جب تک ہمارا جو مٹن ہے وہ گل جائے گا تو ادھر سے یہ بھی تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے گا تو دس منٹ کے بعد اب میں اس کو پریشر کوکر کو کھولتی ہوں تو جو پانی ہے تقریباً خوشک ہو چکا ہے جو باقی اس میں پانی بچا ہوا ہے اس کو بھی ڈرائی کر لوں گی اور مٹن ماشاءاللہ سے زبردست اگل چکا ہے اور یہاں پہ اس میں میں شامل کر دوں گی آئل تو جو سوانجنہ کی سبزی ہوتی ہے اس میں آئل جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ آئل کو جذب کر لیتی ہے تو میں نے اس میں آئل شامل کیا ہے اور اس کو تقریباً چھ سات منٹ کے لیے میں اچھے سے بھون دوں گی اس کی اچھی سی زبردست سی بھونائی کریں گے تو یہ کین کریں بہت ہی مزے کا بہت ہی ٹیسٹ کی ہمارا بننا سوانجنہ اور مٹن تو یہ یہاں پہ جو سوانجنہ ابھی بھی تک اس میں جو برف ہے جمی ہوئی ہے اور بلکل ابھی تک فریز ہے اور یہاں پہ اس کی بھونائی زبردست سی ہو رہی ہے تو جیسے اس کی بنائی ہو جائے گی میں اس میں شامل کر دوں گی سوانجنہ اور جو فلیم ہے وہ بلکل میں لائٹ مطلب بلکل ہلکا سا کر لوں گی اسی میں جو سوانجنہ ہے یہ پگھل جائے گا میلٹ ہو جائے گا اور پھر سوانجنے کے ساتھ بھی مٹن کو اچھے سے میں بھون لوں گی تو بہت ہی زبردست سا ٹیسٹی سا ہمارا سالن بن کے تیار ہو جائے گا تو اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں سوانجنہ تو ہماری یہاں پہ بن رہی ہے زبردست سی سوانجنے مٹن کی سبزی اور ویور زگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو کائنٹلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولی اور اپنا پیارا سا کمنٹ کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا کہ آپ کو ہمارا آج کا ویلوگ کیسے لگا ہماری ریسپی کیسے لگی ہے کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم آپ کے کمنٹ پڑھتے ہیں اور مانشہ اللہ سے بہت اچھے اچھے آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں جس سے بہت حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری محنت ہوتی ہے اور جب محنت کا صلح ملتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے سوانج نے اس میں شامل کیا اور سوانج نے دیکھیں یہاں پہ جو ملڈ ہو چکا تھا اور مزیدار سے زبردست اس کی جو بھنائی ہے وہ ہو رہی ہے تو اس کو مزید میں پانچ سے چھ منٹ کے لیے اور بھون لوں گی اس میں پانی بالکل بھی شامل نہیں کرنا اور نہ میں نے پانی اس میں شامل کیا ہے بس اسی میں ہی اچھے سے بھون جائے گا بس مطلب جو میں نے اس میں آئل شامل کیا تھا اسی میں اس کو بھونیں گے اس کے علاوہ کوئی پانی وغیرہ اس میں شامل نہیں کریں گے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہمارا سالن ہو چکا ہے اور میں اب پھر سے آ چکی ہوں روم میں اور میں نے ایک کیچر لیا تھا جوڑا سٹائل میں تھا تو کافی ٹائم سے میں نے اس کو رکھا تھا مجھے بھولا ہوا تھا آج اچانک سے مجھے یاد آیا تو میں نے کہا ہے جلدی سے اس کو اٹھا لوں پھر بھول نہ جائے تو یہ والا میرا بہت ہی فیوریٹ ہے کیونکہ یہ میں نے ایران سے بائی کیا تھا تقریباً تین سال ہو گئے اس کو تو یہ کافی بڑا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ اس کو تھوڑا سا میں سلائی کر کر کے اس کو چھوٹا کر لوں گی تو ویورز اپنا بہت سا خیال رکھنا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ ٹیک کیر